اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوست بنیامین شوکرت حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز ٹی وی ناظرین ہم آپ کو جو بات کہتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھاتے ہیں گندم کی بوائی سے قبل مختلف پروگرامز میں ہمارے ذریعی ماہرین بالخصوص حافظ وسی محمد خان نے آپ کو بتایا تھا کہ گندم کی بوائی بیٹس پر کرنے سے زیادہ اچھے نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں ہم آج ایک دور دراز فارم پر آپ کو بیڈ پر لگائی گئی گندم اور فلیٹس مین پر لگائی گئی گندم کا موازنہ دکھانے جا رہے ہیں یہ موازنہ آپ کو آئندہ سال فیصلہ سازی میں بہت کام آئے گا سر ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اس کے بالکل دوسری سائیڈ پر جو گندم ہے اس کے حالات مختلف ہیں ادھر مختلف ہے کیا فرق ہے؟ جی ادھر ریز بیڈ پر لگائی ہوئی ہے گندم اور اسی دن کی بجائی میں یہ ہمارے ہمسائیوں نے گندم بیجی تھی تو اس کے حالات اور اس کے حالات میں ففٹی ففٹی فرق ہے اس کا کلر اس کا کلر اس کے ڈنڈ اور اس میں بکفے بھی ہیں اس میں زمین پیرہ پان بھی آ چکا ہوا ہے تو یہ ہمیں تو بیس نظر آ رہا ہے اس وقت اور ہے بھی یہ ٹھیک یعنی آپ نے یہ جو بیڈ والی بات واضح ہوگی جب ہم پانی لگائیں گے ابھی ہم نے اسے ایک پانی بھی نہیں لگایا بارشیں ختم ہوں گی جب پانی لگے گا پھر اس بیڈ والی بات اور یہ زمین والی چیزیں واضح ہوں گی انہوں نے بھی نہیں ابھی پانی لگایا بارشیں پڑی ہوئی ہیں نا جب بارش جب ہم کھید زمین دار پانی لگائے گا تو اس نے ان لوگوں نے اوپر پانی چڑھا دینا ہے تو ہم نے پانی کھیلوں میں رکھنا ہے تو انہوں نے جڑ کے ذریعے کھینچنا ہے تو یہ اس میں فائدہ ہے کہ بیڈ والی میں وہ ریز بیڈ کا کام کرتی ہے اور یہ گندم طاقت میں فصل میں خوبصورتی میں سب سے بہتر ہے ناظرین جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ گندم ہے ریز بیڈ پہ لگائی گئی اور اس کا آپ ریزلٹ دیکھ لیں اس کی گندم کی ہیلتھ دیکھ لیں کسی قسم کی پلاہت نہیں ہے گندم میں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گندم جو ہے بلکل صحت مند کھڑی ہے اور آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں اس سے زیادہ اچھی گندم آپ کو نظر نہیں آئے گی اور ناظرین اس کے بلکل ساتھ میں جو گندم ندیم صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ ان کے ہمسائے ہیں اور ان کے ہمسائیوں نے بھی ایک دن کے فرق سے یہ گندم کاش کی تھی آئیے اب آپ کو وہ گندم کا بھی کمپیریزن کروا دیتے ہیں ناظرین اس وقت جو سکرین پہ آپ گندم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا روایتی طریقہ ہے جو کسان ٹریکٹر چلاتا ہے اور گراؤنڈ لیول کر دیتا ہے اور اس کے اوپر گندم کاش کرتا ہے اور اس کا آپ بلکل موازنہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے سکرین پر گندم میں بہت زیادہ گیپس ہیں بیلنس طریقے سے اگی نہیں ہوئی اور آپ کو یہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی کم ہے اور اس کے علاوہ جڑی بوٹی بہت زیادہ ہے گندم کی صحت پر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں فصل جو ہے وہ پلاہٹ کا شکار ہے اور اکثر پیچز جو ہیں وہ ییلو ہو چکے ہیں پانی کی جب زیادہ مقدار گندم کو ملے گی تو اس طرح کے حالات ہوں گے اور جب آپ ریز بیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پانی بلکل ایکویلی ڈیوائیڈ ہوتا ہے تمام پلانٹس کے اوپر اور کسی کو بھی زیادہ پانی نہیں ملتا جس کی وجہ سے گندم بہت خوبصورت اگتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو ندیم مہر صاحب کی فصل دکھائی جو انہوں نے بیڈ کے اوپر کاشت کی ہوئی ہے قدرتی نظام کاشت کاری کے تحت اپنے میزبان بنیامین شوکت اور مہمان ندیم مہر صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی